مجھے تو کوکیز اتنے پسند ہیں آپ مجھے بتائیں کون کون سی کوئین کو کوکیز بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ سبوے کے نا ایک اور کوکیز بناتے ہیں پچھلے تو آپ کو بہت اچھے لگے تھے آپ سب نے بہت ٹرائے بھی کیے تھے مزہ آیا تھا سب کو تو سوچا کہ ایک اور ٹائپ سبوے کی شیئر کرتی ہوں آپ سے اتنے مزے دار یہ کوکیز بنتے ہیں نٹس کا چنک آتا ہے اس میں ساتھ میں چوکلیٹ چپس ہوتے ہیں اگر آپ نے بنانے ہے تو مزہ آجے گا اگر نہیں بھی بنانے تو ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ کوکیز مزے دار بہت ہیں اللہم سلی و سلی مبارک اللہ سے یہ دینا محمد و علیہ و سخبیہ اجمائین السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا بیچ پہ جانے کا پلان بنا تو میں نے سوچا گھر پہ کچھ نہیں بناتی تھوڑے سے سنیک ساتھ میں پکڑ لیتی ہوں تو میں نے یہ میکیڈیمیا نٹس لے لیے ان کا پیکٹ تھا دس درم کے تھے یہ صرف اور نہ یہ روستیڈ تھے اور ساتھ میں ان کا چھلکا کٹا ہوا تھا بہت موٹا چھلکا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک چابی تھی اس چابی کو ٹویسٹ کر کے چھلکا توڑتے ہیں اور اس میں سے میکیڈیمیا نٹ نکال لیتے ہیں تو یہ بڑا مزے کا ہمارا بیچ کا ٹریپ رہا بیٹھ کے ہم نے اس طرح نٹس کھائے تو جو لیفٹ آور نٹس تھے میں نے سوچا کہ اب ان کو ویسے ہی کھا لیں یا ایسا کچھ بنا لیں پھر مجھے خیال آیا کہ سبوے کے بھی تو میکیڈیمیا نٹس ہیں اور اگر میکیڈیمیا نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں آپ کوئی اور اس میں نٹ ڈالیں کچھ بھی نہ ڈالیں وائٹ چاکلیٹ چپ کوکیز بھی ہوتے ہیں سبوے کیا آپ کو پتا ہے نا تو آپ نٹس مائنس کر کے باقی کی ریسیپی فالو کر سکتے ہیں تو خیر میں تو چونکہ چینل ہے تو میں آپ کو اوریجنل ریسیپی ہر چیز کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہوں آپ کو آپشن بھی بتا دیتی ہوں کہ کیا آپ ڈالیں اور کیا سکپ کر سکتے ہیں تو نٹس کو میں نے نہ کافی موٹا موٹا چاپ کیا ایک میکیڈیمیا نٹ کے صرف چار پیس بنائے ہیں تو ساتھ میں میں نے میدہ بھی لے لیا ہے میں کپ میجرمنٹ بھی دے رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کو گرامز میجرمنٹ بھی دے رہی ہوں کیونکہ آج میں پاس ٹائم تھا تو میں نے دونوں میجرمنٹ کیا آپ کے لیے اسی میدے میں سالٹ اور بیکنگ سوڈا ڈال کے میں مکس کر دوں گی بیکنگ پاورڈر نہیں ہے بیکنگ سوڈا ہے ایک سائٹ پر کر دی ہیں اور اس کے بعد ویٹ میکچر ہم تیار کر لیں گے تو اس کے لیے ایک میں نے بڑے سائز کا انڈا لیا پورا اور دوسرے انڈے کی صرف ہم یوک لیں گے تو ایک وائٹ کو آپ کسی بھی اوملیٹ میں یا کسی بھی چیز میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور بس یوک آپ اس کی ایک اور ڈالیں ایگز میں نے آدھا خنٹہ پہلے ہی نکال کے کاؤنٹر پر رکھ دیئے تھے تاکہ روم ٹیمپریچر پر آ جائیں اور اس کے بعد اس میں میں نارمل جو چینی ہوتی ہے وہ ڈال دوں گے میں نے تھوڑی سی کم ڈالیا کیونکہ اس میں ہم وائٹ چوکلیٹ چپس بھی ڈالیں گے تو اس کی وہ بھی سویٹ ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں چینی تھوڑی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان کو پری ہیٹ کر دیا وان سکسٹی ڈگریز پہ اپر این لوہر راڈ دونوں آن کر دیئے دوسری طرف بٹر تھا روم ٹیمپریچر پہ وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تو یہ ویٹ مکشر ہم تیار کر رہے ہیں انڈے ہیں چینی بٹر اور اب میں اس میں ڈالوں گے وینیلہ ایسنس تو میرے پاس جو ہے وہ اریجنل والا ہے میں نے ون ٹیبل سپون ڈالے اگر آپ کے پاس جو وینیلہ ایسنس ہے اس کی ٹوفی جیسی خوشبو آتی آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کم ڈالیں اور دوسری بات کہ اگر آپ کا وینیلہ ایسنس بٹر ہے تو بھی آپ کم ڈالیں اس کوکی میں زیادہ بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے ون ٹیبل سپون ڈال کیا اور اس کو اچھی طرح ہم ویسک کریں گے کسی بھی قسم کے اس میں لمس نہیں رہنے چاہیں اب ہم اس کو ڈال دیں گے ڈرائی مکسچر کے اندر اور بس اس کو ہم نے بس نارمل سا مکس کرنا ہے ابھی اوور مکسنگ نہیں کرنی بس جب یہ سارا میدہ ہے اس کے اندر انکورپوریٹ ہو جائے we are done بٹر جو ہے نا وہ ککیز کو بہت اچھا فلیور دیتا ہے ٹیکسچر دیتا ہے کیونکہ بیک ہونے کے بعد دوبارہ سے بٹر سیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ بٹر کی بھی جائے آئل ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کم آئل ڈالیں گے کتنا کم وہ آپ اندازے سے دیکھ لینا ہے جتنی اس طرح یہ والی ڈو ہے اتنا ہی ریزلٹ ہونا چاہیے اتنا سوئل ڈالیں ہو سکتا ہے ہاف ڈالے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کوکی بیک کریں گے تو ہاتھ پہ تیل ہی تیل لگے گا کوکی پکڑتے ہوئے اور کوکی ایک تو ہارڈ سا ہوگا اور دوسرا ہیوی لگے گا تو کوکی کا وہ ریزلٹ نہیں آئے گا ہاں آپ بٹر کی بجائے آئل ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ڈو ہے جیسے پلی ڈو نہیں ہوتی بس اسی طرح سے ہم نے اس کی ڈو بنائی ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے میکیڈیمیا نٹس اور ساتھ میں چوکلیٹ چپس اور آپ اس کی بجائے چاہیں تو براؤن چوکلیٹ چپس جو ہوتے ہیں نارمل ملک چوکلیٹ چپس وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور نٹس آپ نے سکپ کرنے ہے سکپ کر دیں یا کوئی بھی آپ نے پینٹس کوئی بھی والنٹس کچھ بھی ڈالنا ہے تو آپ ڈالیں اپنی مرضی سے آپ کا کچن جو ہے نا وہ آپ کی لیب ہے اس میں ایکسپریمنٹ کیا کریں اور مزہ انجوئی کیا کریں کہ آپ نے جو کیا اس پہ پراؤڈ ہوا کریں اس کو میں نے بس مکس کر لیا اوور مکسنگ کی ضرورت نہیں ہے جو ہی مجھے لگا کہ چیزیں انکارپریٹ ہو گئے ہیں میں نے مکسنگ سٹاپ کر دیا ہے اب ٹری کے اوپر میں لگا لوں گی بیکنگ پیپر بیسے یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوکیز میں بٹر ہوتا ہے تو بلکل بھی سٹک نہیں کرتے ہیں اگر آپ کے پاس نان سٹک بیکنگ ٹری ہے تو یہ آئس کریم سکوپ زندہ باد ہے کیونکہ اس سے میں آئس کریم تو کبھی ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں لیکن یہ نا کوفتے بنانے کے لیے اور کوکیز وغیرہ بنانے کے لیے میں یوز کرتی ہوتی ہوں اور یہ سعودی عرب سے میں نے لیا ہوا ہے اب تک چل رہا ہے اچھا یہ نا میں ان کے بال بنا کے رکھتی جارہی ہوں پھر میں اس کو ہینڈ سے پریس کر لوں گی اور پریس میں نے اس کو اتنا سا کرنا ہے کہ جس میں جو نٹس ہیں نا وہ سرفیس کے اوپر اوپر ایسے پوائنٹیڈ سے نظر آئیں کہ اس میں سے نٹس نکلا ہوا ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ ہاف سینٹی میٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہی میں نے اس کی تکنس رکھی ہے اور بس اس کو میں نے بیک کرنے کے لئے رکھتی ہے تقریباً 12 سے 15 منٹ 160 ڈگریز اپر لوہر روڈ تو یہ دوسری بھی ہم ٹوے سیٹ کر رہے ہیں یہ کوکیز پھول کے بہت زیادہ مطلب یعنی والیوم میں انکریز نہیں ہوتے ہیں تو بس یہی طرح ہی رہتے ہیں بس اوپر کی طرف تھوڑے سے بوٹے ہو جاتے ہیں تو آپ نے پتلا سہی انہیں رکھنا ہے اسی حساب سے اب آپ یہ دیکھ لیں میں کس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر رہی ہوں اور اس میں اوپر اوپر جب نٹس نظر آتے ہیں اور کناروں سے بھی نٹس نکلے ہوتے ہیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو یہ سائٹ سے دیکھ لیں یہ فائنل ریزلٹ میں نے کوکیز کا رکھا ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح کے بس آپ نے بھی رکھنے ہیں ایک ٹوے تو ریڈی ہو گئی ہے خوشی کی کوئی انتہار نہیں تھی اتنی مزے دار خوشبو آ رہی تھی اور یہ جو نٹس آپ جو بھی اس میں ڈالیں گے کچھے ڈالنا را نٹس اور اس کے بعد وہ خود ہی سے روست ہو کے اتنے کرنچی ہو جاتے ہیں کوکی کے اندر کہ وہ بس ایک ایڈکشن سی ہو جاتی ہے کہ کوکی ختم کر کے چھوڑنے میری طرح کون کون ایڈکٹ ہے کوکیز کا ضرور بتانا دونوں بچوں کے الگ الگ سکولز ہیں اس کا دوباری میں اس کا شارجہ میں تو وہ ابھی سکول دیا گا اور تہامی کی مٹرم بریک چل رہی ہے یہ ہے تو یہ آپ تو چھٹیاں نہیں کرتے ہیں تو چھا ہمی سے سبر نہیں ہو رہا تو چھا ہمی سے چھا ہمی سے چھا یہ کہا ہے اگر دیکھنا ڈال بہتا گرم بہت ہے کیسا ہے ہم chise بہت گرم ہے ہم شگر کام ہے شگر کام ہے شگر سئی ہے نہیں ہے کہ وہ چوکلے چپس نہیں ہے یہ شگر سئی ہے کیسا ہے پرک ہے کہ ہر چھوڑنے چھوٹا ہے کہ یہ بار سے سے کسپی سے تھوڑے آخر بھی صافت سے چھوی سے وہ میکےڈی میانا کا کرنسی نہیں ہوتا ہے یہ میکےڈی میانا کو توست ہوگیا گا ہمارے کچھو کیز کب بیک ہو گیا کچھو کر رہا ہے اونی کچھو گیا ہے بلکل سی دل لگا لیکن جب آپ اسے اون سے نکالیں گے تو بہت نرم سا ہوگا اس کو مزید بیک نہیں کرنا وہ اوور بیکنگ ہو جاتی اور پتھر جیسا ہارڈ کوکی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو چیک کراؤں گی کہ میں نے فوراں اس کو اون سے نکال لیا تو اس کو پریس کریں تو یہ ڈینٹ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر اتنے نرم ہوتے ہیں کوکی تو یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ اب اس کو بیک ہونے کی ضرورت ہے جون جون یہ تھنڈا ہوتا جاتا ہے یہ سیٹ ہوتا جاتا ہے ایک ایک کر کے بیک ہو گئے ہیں ساری ٹریز آپ نے ہاف بیچ بنانے ہیں تو آپ اس کو ریسیپی کو آدھا بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو پریس کرتے ہیں ایزیلی یہ پریس ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے پر سیٹ ہو جائے گا تو یہ ہے فائنل ریزلٹ اور یہ دیکھیں میں کیسا پائل بنا کے لیا یہ مجھے بڑا مزا رہا تھا کوکیز بنا کے سبوے والے کہتے ہوں گے کہ یہ ہمارے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑ گئی ہے اب لوگ آنا چھوڑ دیں گے اور خودی کوکیز گھر پر بنا لیں گے صحیح بات ہے نا جب عام سے انگریڈنٹ سے گھر پر بن جاتی ہیں چیزیں تو باہر سے اتنی مہنگی لے لے کے کھانے کا فائدہ کیا ہے ہاں کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے پارٹی کے طور پر ٹریٹ کے طور پر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ریزلٹ ہے اندر سے سوف سوف بھی ہیں لیکن اوورال یہ کرملی کوکیز ہیں اور یہ نٹس اس میں بہت کرنچی ہیں اور مو میں جب آتی ہے وائٹ چوکلیٹ چپ تو بہت میتا میتا سا لگتا ہے اور اس لئے میں نے تھوڑی سی شگر اس میں کم رکھی ہے بہت مزے کے یہ دیکھیں پریس کرنے سے پریس بھی ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور کرملی بھی ہیں سوف بھی ہیں بلکل سبوے جیسے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ